سپریم کورٹ نے اپنے اتحاسک فیصلے میں انسٹنٹ ٹرپل طلاق یعنی کہ ایک بار میں دی گئی تین طلاق کو غیر سمدھانے قلار دیا ہے اس کو الیگل اور وائیڈ بتایا ہے یعنی کہ سمدھان کی جو پرتہ ہے اس کے خلاف جو ہے اس پرتہ کو اس پریکٹس کو بتایا ہے اپنے آپ میں کافی اتحاسک ہے یہ فیصلہ اور خاص کر کہا گیا ہے سرکار کو یہ نردیش دیا ہے سپریم کورٹ نے کی وہ جو مسلم سنستائیں ہیں ان کے ساتھ اور ساتھی شریعت جو ہے اس کے قانون کی انسار یعنی ان دونوں کی مد نظر جو ہے ایک نیا قانون بنائے تو سپریم کورٹ نے اسمدھانے قرار دیتے ہوئے ہونے کے باوجود بھی جو قانون بنانے کی ذمہ داری دی ہے وہ دراصل دیش کی سنست کو دی ہے دیش کی سرکار کو دی ہے اور چھے مہینے کا جو سمیں ہے وہ بھی نردھارت کر دیا ہے کہ چھے مہینے کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے اس میں کئی مہتپون بندوں ہیں جن کو لے کر ایک اسمنجس قصد تھی ہے کہ آخر عدالت نے کہا کیا ہے اور اس کے مائنے کیا ہیں ساماجی کا دھار پر یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ ہے اس سے اتر کر مسلم سمدھائے تک کس طرح سے پہنچے گا یہ دیکھ جانے کی بھی ضرورت ہے پانچ ججوں کی یہ بینچ تھی الگ الگ دھرموں کے پانچ جج ہیں جس میں ایک عیسائی اور ایک مسلم جج بھی تھے ان میں تین دو کی مجورٹی سے جو ہے اس کو انکانسٹیٹوشنل بتایا ہے اور آرٹیکل فورٹین جو ہے سمدھان کا اس کا اللنگھن قرار دیا ہے حالانکہ اس میں بہت دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا جو ہیں وہ اور ساتھی جسٹس کھہر جو ہیں اور ساتھی جسٹس عبدالنظیر ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرپل طلاق جو ہے وہ مسلم پرسنل لوگ کا حصہ ہے بہت عرصے سے یہ پریکٹس ہوتا رہا ہے یہ ویوہار میں آتا رہا ہے اور اس وجہ سے اس کو یہ مانا جا سکتا ہے کہ جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو بنیادی ادھکار ہیں بھارتی ہے مسلم سماج کے دراصل ان کا یہ حصہ ہے تو یہ دو جج کم سے کم یہ مانتے رہے ہیں مانا انہوں نے کہ یہ فنڈمنٹل جو رائٹس ہیں جو بنیادی ادھکار ہیں ان کا یہ حصہ ہے تین ججوں کا یہ مانا تھا کہ دراصل اس کو ختم ہونا چاہیے یہ آسا مدھانک ہے جسٹس کورین جوزف نے یہاں تک کہا ہے کہ دراصل اس کو ہم اس لئے بھی ختم کر رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے انہوں نے کہا یعنی اب تک جو چیز جو مسلم سمودائے کا ایک بڑا حصہ یہ مانتا رہا کہ جو چیز قرآن کے خلاف تھی اسلام کے خلاف تھی وہ اب جو ہے سمدھان کے خلاف بھی ہے حالانکہ اس کو لے کر ایک جو ایک قانونی جو ایک پیچ ہے وہ یہ بھی ہے کہ دراصل وہ ایک پریکٹس وہ ایک چیز جو کہ قانون نہیں ہے جو ڈیوارس ہے جو ٹرپل طلاق ہے وہ دراصل کوئی قانون نہیں ہے بلکہ ایک پریکٹس ہے تو کیا کسی پریکٹس کو غیر سمدھانے قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ قانون از سمدھانے کو سکتا ہے لیکن کیا پریکٹس کو از سمدھانے قرار دیا جا سکتا ہے یہ بہت مہتکون بات ہے اس کے علاوہ ایک اور جو اس کا باریک حصہ ہے قانونی پہلو ہے وہ یہ کی پولیگیمی یعنی کی بہو وواہ جو ہے ایک سے زیادہ شادیوں کا جو چلن ہے مسلم سمدھائے میں اور کچھ ہندو ٹرائبل سسائٹیز میں بھی اس کا چلن ہے لیکن فیلحال جو اچھنے آیالے ہیں اچھتمنے آیالے ہیں ان کے سامنے جو مدہ تھا وہ مسلم سمدھائے کے ٹرپل طلاق کو لے کر تھا اور پولیگیمی پر انہوں نے کسی بھی طرح کی کسی ٹرپنی سے انکار کیا ہے کہ بہو وواہ کو لے کر کوئی بات عدالت نہیں کرے گی لیکن اس میں ایک بہت مہتکون بات جو درشک کو یاد دلانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دراصل جو ماننی اچھتمنے آیالے نے ابھی جو یہ اتحاسک فیصلہ دیا ہے دراصل اس میں بہت کچھ نیا نہیں ہے اس میں بہت کچھ اس طرح کہا جانا کی یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے یا اس سے پہلے ٹرپل طلاق کو لے کر کوئی بحث نہیں ہوئی ہے عدالتوں نے اس پر سنوائی نہیں کی ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ یہ انڈرلائن کرنا بہت ضروری ہے کہ شمیم آرہ ورسز سٹیٹ آف یو پی شمیم آرہ ورسز سٹیٹ آف اتر پردیش دو ہزار دو کا یہ ماملہ ہے جبکہ اچھتمنے آیالے نے اس کو دراصل انویلڈ قرار دیا تھا یعنی کہ یہ قانونی روپ سے جو ٹرپل طلاق ہے تین طلاق ہے انسٹنٹ ٹرپل طلاق ایک ہی بار میں تین بار طلاق دینا اور اپنی پتنی سے چھٹکارہ پالینا دراصل یہ انویلڈ تبھی قرار دے دیا گیا تھا اب سے پندھرہ سال پہلے کی بات ہے لیکن چونکہ مسلم سنستاؤں نے جس میں خاص کر مسلم پرسنل لاؤ بورڈ سیدھے طور پر ذمہ دار ہے اس نے اس عدالت کے اس فیصلے کو جس میں انویلڈ قرار دیا گیا ٹرپل طلاق کو اس کو پورے طریقے سے سرکیولیٹ کرنے کی جنتہ تک عام لوگوں تک عام مسلم سمودائے تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی اس لیے بہت زیادہ دھیان اس پر نہیں گیا تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ٹرپل طلاق کو لے کر عدالت سے کوئی فرمان آیا ہے جس پر پہلے بات نہیں ہوئی ہے اب اس کے دو تین پہلو یہ ہیں کہ آخر اب کیا ہوگا اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سرکار یہ کہہ چکی ہے کہ ہم ہر طرح کے جو طلاق کی پرکریائیں ہیں وہ ہم سکرپ کریں گے وہ ہم ختم کریں گے we will سکرپ all forms of طلاق یعنی کہ مسلم سمودائے میں جس جس طرح سے دوسرے سیکس جو ہیں یعنی کہ سنی سمودائے اور شیعہ سمودائےوں میں جو سیکس ہیں ان میں الگ الگ طریقے سے طلاق دینے کا جو ہے وہ چلن ہے یہ پریکٹس ہے یہ دراصل صرف خانفی سمودائے میں چھوٹے سمودائے میں سنی سمودائے میں اب تک پریکٹس میں آتی رہی ہے اور دوسرے جو سیکس ہیں دراصل وہ اسے نہیں اپناتے تھے لیکن اس کا کیا مطلب ہوا اگر یہ کہا ہے سرکار نے ہم ہر طرح کی طلاق کی جو پریکٹسز ہیں ان کو سکرپ کریں گے اور ایک نیا قانون لے کر آئیں گے اس کو ریپلیس کرنے کے لئے کیا اس سے یہ مانا جائے کہ جو بھی مسلم لوگ کے حساب سے شریع لوگ کے حساب سے طلاق کی جو ابھی تک پریکٹس تھی کیا وہ ختم ہو جائے گی کیا مسلم سمودائے کو مسلم پتی اور پتنی کو طلاق لینے کے لئے جس طرح سے ہندو سمودائے میں ہوتا ہے دوسرے باقی سمودائےوں میں ہوتا ہے کیا عدالت جانا پڑے گا طلاق لینے کے لئے یہ بہت مہتپون بات ہے جس پر ہم چاہیں گے کہ قانون کے جانکار ابھی اس پر وستار سے جب اس کو جیجمنٹ کو پڑھیں گے تو ہمیں بتائیں گے کہ آخر اس کے کیا معنی نکالے جا سکتے ہیں دوسری مہتپون بات یہ بھی ہے کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب چونکہ چھے مینے کا وقت جو ہے وہ سنسد کو سرکار کو دیا ہے اچھتمنی آیا لینے مانینی اچھتمنی آیا لینے اور کہا ہے کہ آپ اس پر قانون بنائیے فیلحال بی جی پی کی دو تہائی مجورٹی ہے سنسد میں اور مسلم جو سنسد ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے ایک ایشنگ کا ضرور دیکھی جا سکتی ہے مسلم سمودائے میں کے جو پرتندہتو ہے جو ریپیزنٹیشن ہے جو ایک سیاسی پرتندہتو ہے مسلم سمودائے کا وہ بہت کم ہے فیلحال سنسد میں تو اس کے مد نظر کہیں نہ کہیں سنسد کا یہ فیصلہ لینا جو مسلم سمودائے کے لیے ایک طرح سے ایک بڑا فیصلہ ہوگا پوری سمودائے کو پرباوت کرے گا ایسے میں بہت کم تعداد مسلم پرتندیوں کی سنسد میں ہونا ایک فکر کی وجہ ایک فکر کا سبب ضرور بن رہا ہے ایک آشنگ کا پیدا کر رہا ہے آخری بات جس پر میں آپ کا دھیان دلانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آخر اب یہ کورٹ سے عدالت سے اتر کر یہ فیصلہ سمودائے تک کیسے پہنچے گا کیسے ہم یہ تیک کریں گے خاص کر جو لوہ میڈل کلاس اور لوہ کلاس طبقہ ہے جہاں پر زیادہ کسیز اس طرح کے دیکھ جاتے ہیں تین طلاق کے معاملے وہاں تک یہ فیصلہ کیسے پہنچے گا کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ ہم انٹچابلٹی کا ذکر ہم لے لیں یا پھر ہم چائل میریج کی بات کریں یا ہم دہیج وعہ کی بات کریں یہ سب غیر سمدھانک ہیں سمدھان کی انسار ماننے نہیں ہیں لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں چھوہ چھوٹ کی سمسیا نہیں ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بال ویوہ ختم ہو گئے بھارت سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو پہلے ہی سمدھان عوید قرار دے چکا ہے امان نے قرار دے چکا ہے پھر بھی اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں یہ چلن میں ہیں تو یعنی پورے طور پر عبدالت کی اس کاروائی اس فیصلے کے بعد اور جب قانون بن جاتا ہے اس کے بعد جو اصلی ذمہ داری ہے جو اصلی جسے کہنا چاہیے جو پربھاؤ ہے وہ سیدھے طور پر سمدائے پہ جاتا ہے یعنی جو ساماجک صدہار ہیں مسلم سمدائے میں وہ ہونے بہت مہتپون ہیں ایک اور بہت مہتپون بات جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو انفلوینسز آ رہے ہیں جو پربھاؤ نکل کر آ رہے ہیں وہ یہ کہ دراصل بہت زیادہ اس طرح کی مانسکتہ کے لوگ جو کی مسلم سمدائے کے لیے ایک طرح کا بیر بھاؤ رکھتے ہیں یا ان پر اس طرح کی ٹپڑیاں کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہیومیلیٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں کئی مسلم مہلاؤں کی جو ہیں پرتکریائیں میں پڑھ رہی تھی خاص کا ٹویٹر اور فیس بک پر ان کا کہنا تھا کہ پیٹریاکی یعنی جو پتر ستہ ہے اس سے لڑ رہی ہیں مسلم مہلائیں اور فیلحال کورٹ کا یہ ججمنٹ جو ہے ان کی مدد بھی کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو شرمندہ کرنے کا یا ہیومیلیٹ کرنے کا کام ایک طرح کا نیگٹیو سٹیرو ٹائپنگ کا کام کی بہت زیادہ مسلم مہلائیں آپریسیو ہیں بہت زیادہ ستائی گئی ہیں بہت بہت پریشان حال ہیں یہ جو نیگٹیو سٹیرو ٹائپنگ ہے جس سے پورے طریقے سے جو مسلم مہلاؤں کی ایک پوری برانڈ ویلیو جسے کہا جائے وہ پورے طریقے سے ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے یہ آشنکہ ضرور دیکھی گئی خاص کر ان مہلاؤں میں جن کو کہ سوشل میڈیا پر جو اپنی پرتکریائیں ظاہر کر رہی تھی تو آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اس پر لگتار بحث جاری رہے گی کہ آخر جو عدالت کا یہ فیصلہ تھا اس کو کس نظریہ سے دیکھا جائے اس پر بحث ہوگی خانون کے جانکار ساماجک جانکار اور مسلم سمودائے کے باہر اور آخر کار جب یہ پہنچے گا مدہ سنسد میں تب یہ دیکھا جائے گا کہ آخر کون سی پولٹیکل پارٹی اس پر کیا سٹینڈ لیتی ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ اپنے راجنیتک مدبید بھلا کر اس پر ایک رائے بنائیں جو راجنیتک پارٹیاں ہیں لیکن ایک اور جو بڑی آشنکہ ہے آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا بی جے پی ایک پارٹی کے طور پر کہیں نہ کہیں ٹرپل طرح کے راستے جو یونیفارم سیول کورٹ ہے کیا اس تک پہنچنا چاہتی ہے یہ کئی مسلم سمودائے کے جو پراتی ندھی ہیں انہوں نے یہ آشنکہ بار بار ظاہر کی ہے راجنیتک طور پر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے کیا کیا 2019 کے چناؤں سے ٹھیک پہلے ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر جو چناؤں میں جا رہی ہے کیا بی جے پی اسے بھنانے کی کوشش کرے گی